بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب میں آپ کی بہت مشکور ہوں آپ نے دو منٹ دیئے اور میں اس ہونربل ہاؤس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں آتے ہیں ہم سب کو قابل عزت سمجھتے ہیں جتنے یہاں پہ لوگ ہیں خواہ وہ کسی پارٹی سے ہوں بلکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ہمارے لئے قابل عزت ہیں صرف ہمارا کردار ہمارا اخلاق ہمیں مختلف کرتا ہے کہ ہم کون ہیں ابھی جو باتیں ہوئیں یہاں پہ میں تو پریشان ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے اتنے سیاسی فگرز جو پچاس پچاس سال سے سیاست میں ہیں وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے میں نے تو اس طرح کی الفاظ نہ اپنے گھر میں سنیں نہ اپنی تربیت میں سنیں نہ اپنی ایڈوکیشن میں سنیں افسوس افسوس کہ ایک ہمارے بڑے اونرابل میمبر نے کہا کورا کرکٹ دوسرے اونرابل میمبر نے کہا گالی گلوچ تیسرے اونرابل میمبر نے کہا بھونکنا تو مقصد یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف چار اپنی طرف ہوتی ہیں جو اگر ہم اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کی بھی عزت اسی لیے نہیں کرتے تو میری آپ سے اس تدہ ہے ہم اس ملک کی پارلمنٹ کا حصہ ہیں ہمیں اپنے ملک میں کوئی بہتر روایات شروع کرنی چاہیے انہوں نے تو دس ملک میں چلے جانا ہے تو ہم یہ مائی کھولیں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ایسی باتیں نہ کہیں ہمارے موں میں بھی زبان ہے صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے اب شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں غلطی سب سے ہوتی ہے ہم معاف کرتے ہیں آپ کو لیکن اپنے کردار کو امپروف کیجئے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا جی سینیٹر مشتاق صاحب دو منٹ